صبح بدہ من طلعتہی واللیل دجا من وفعتہی فاقرد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں یوٹیوب پر چلنے والے ایک اسلامی سیریز اور اسلامی چینل جس کا نام عبدالباری ہے اس کے تعلق سے ایک سوال کیا گیا ہے آج اس سوال کو پہلے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر اس سوال کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے عبدالباری چینل کیا ہے اس میں سکھایا کیا جاتا ہے اور کس کے لیے وہ چینل ہے اس سوال میں سائل نے معلوم کرنے والے نے ساری باتیں خود ذکر فرمائی ہیں اس لیے پہلے میں آپ کو عبدالباری کے چینل کے تعلق سے جو سوال کیا گیا ہے وہ سوال پڑھ کر کے سناتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں اس کا جواب بھی پیش کروں گا سوال یہ ہے کہ آج کل یوٹیوب پر ایک سیریز چل رہی ہے عبدالباری کارٹون کے نام سے جس کے ذریعے بچوں کو مختلف دعائیں سکھائی جاتی ہیں جس میں بچوں کو کارٹون کی شکل میں ایک دوسرے کو دعاؤں کی ترغیب اور ان کو ان کے سامنے دعاؤں کی فضیلت بیان کی جاتی ہے چھوٹے بچے ان کو شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں کیا اس نیت سے بچوں کو کارٹون دکھانا جائز ہے کہ نہیں یعنی آپ کے سامنے یہ بات کلیر ہو گئی کہ عبدالباری اسلامی سیریز جو یوٹیوب پر چل لہی ہے اس میں دینی باتیں دعائیں اور دینی امور کی فضیلت اور بہت ساری اچھی اور نیکیوں اور خیر کی جانب کارٹون کی شکل میں بچے ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں اور ان کو سیکھتے سکھاتے ہیں اب آپ حضرات کی خدمت میں اس کا حکم سمایت کر لیجئے کہ ایسا کرنا اور اس ویڈیو اور اس سیریز کو دیکھنا اور اس کے ذریعے سے بچے جو سیکھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کا سیکھنا جائز ہے جانے جواب آپ کی خدمت مرضی یہ ہے کہ بچوں کو دعائیں یہ دین کی اہم اور ضروری باتیں سیکھنے اور سکھانے کا جذبہ بہت اچھا ہے بچے تو بچے ہر مسلمان کے اندر ہی جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ دینی باتیں دعائیں رسول اللہ کی سنتوں کو سیکھیں اور ان کو اپنی زندگی اور عمل میں لائیں لیکن اس سیریز کے ذریعے سے اور عبدالباری کے ذریعے سے سکھانے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ طریقہ غیر شرعی ہے یہ ناجائز طریقہ ہے غیر شرعی اور ناجائز کیسے ہیں اس لئے کہ اس سیریز میں اور اس چینل کے ذریعے سے کارٹون کی تصویریں بنا کر کے دکھلائی جاتی ہے جبکہ اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے کہ تصویر بنائی جائے اور جب اسلام تصویر بنانے کو ناپسند کرتا ہے تو پھر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب تصویر بنانا ناپسندیدہ اور ناجائز ہے تو ایسے ہی تصویر کا دیکھنا دکھانا بھی اچھا نہیں ہے اس لئے یہ دعائیں اور دین کی ضروری باتیں اس کے بجائے کہ آپ ان تصویروں کو یا اس چینل کو یا ان چیزوں کو دیکھ کر کے سیکھیں کوئی دوسرا جائز طریقہ اس کا بنانا چاہیے جذبہ بہت اچھا ہے یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں لیکن اس کو اگر ناجائز راستے سے سیکھا جائے گا تو پھر یہ اچھا نہیں ہوگا اس لئے ماں کو چاہیے ماں بچوں کی گود ہوتی ہے اور بچے کی جو ماں کی جو گود ہے یہ بچے کے لئے پہلا مدرسہ ہے ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے اور ان دینی اور ضروری اور اہم باتوں کو سیکھنے سکھانے کا بیوڑا اپنے سر پر لے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے ایک تو یہ کارٹون دیکھنے کا نقصان ہے ہی اور دوسرے اس دینی چیز کو ہم انوان بنا کر کے اپنے بچوں کو موبائل دیکھنے کا عادی بنا دیتے ہیں جو بچے کے لئے صحت کے اعتبار سے بھی نقصان دے ہوتا ہے اس لئے بچوں کی دینی تربیت اور ان دینی چیزوں سے سکھانے کے لئے ماں اپنا سر پر یہ بیوڑا اٹھائے اور یہ ذمہ داری کو نبھائے اور ایسے ہی گھر کے دوسرے افراد اس میں ہاتھ بٹھائیں اور ایسے ہی نیک لوگوں کے واقعات صحابہ تابعین انبیاء اور رسولوں کے سچے واقعات ان کو پڑھ کر کے سناے جائیں ان کو اپنی زبان سے دعائیں اور وظائف یاد کیے جائیں عبادات سکھائی جائیں یہ طریقہ سکھانے کا فطری ہے اسی طریقے پر سکھانا چاہیے ورنہ تو اس کا نقصان ایک تو میں آپ کو بدلائے ہیں کہ بچے موبائل دیکھنے کا عادی ہو جاتے ہیں اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ہم ایک غلط راستے سے صحیح چیز لینے کی کوشش کر رہی ہیں وہ غلط راستہ ہے کارٹون اور تصویر کا بنانا ایک خود ناجائز عمل ہے ہم اس ناجائز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے یہ بھی جائز نہیں ہے اس لیے جو نیچرل اور فطری طریقہ بچوں کی تربیت کا ہے کہ گھر کے افراد والدین اور جتنے بھی گھر کے بڑے ہیں وہ بچوں پر بچوں کو کی صحیح تربیتیں بڑوں کے واقعات سنا کر کتابوں سے دعائیں یاد کرا کر کہ آپ کریں یہی طریقہ ہے اسی طریقے پر بچوں کی تربیت ہونی چاہیے ورنہ عبدالباری جیسے کارٹون دیکھ کر کے بچے اگرچہ مان لو کچھ یاد کر لیں گے لیکن ان کی تربیت اچھی نہیں ہوگی اور اس غلط کام کی وجہ سے وہ اسکرین اور موبائل دیکھنے کا عادی بن جائیں گے جو ان کی آنے والی زندگی کے لیے بڑا نقصان ہوگا امید کردہ ہوں آپ بات سمجھ گئے ہوں گے دعائوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ